موسیقی موسیقی محمد رفی کی آواز بن چکے تھے اور محمد رفی نے اس کو چار چاند لگائے لیکن جو 69 اور 75 تک جو دور تھا وہ کشوردہ کا دور تھا اور کشوردہ نے رفی کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ہر ایک چیز کا روح بھی ہے اور اس کا زوال بھی ہے تو یہاں پہ رفی کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کیونکہ چھ اوارٹس رفی کو اپنے دور میں ساری زندگی وہ نشات کی جو دھونے تھی جو کلاسیکل تھا وہ باجہ بجاتا رہا لیکن کشوردہ اور آشا بھوسلے نے جو مرسلی اور چنچن کے جو گیب گائے انس میں انہوں نے جو ہے ایک نئی دنیا کو ایک رومنس کو جنم دیا اور پھر انہوں نے ایک اور بلاکس کی طرف ہم آج آپ کو بہت بڑی انویسٹیگیشن کر کے جو ہے آپ کو ایک چرچہ کریں گے لیکن 66 تک جو گیت تھے جو جس میں احراس فلم کا گیت ہے رفی وہی ویپنز وہی رونا دھونا جو ہے وہی کلاسیکل ستر کے دور میں لارہا ہے لیکن کشوردہ نے جو ہے یہاں پہ اموشنلیٹی کو زور کیا اموشنلیٹی ہے ایک ایک ایفکٹ اور دو ہومن لائف کیونکہ رفی جو ہے پرانے دول بجا رہا ہے اور وہاں نے دول اسی دور کو جو ہے ادھر لارہا ہے تب ہی تو اس کو اس دور میں اس کی جو ہے گیت دینا جو ہے لوگوں نے بند کیا لیکن پیارے لان نے تھوڑے بہت گیت اس کو دیئے لیکن یہاں پہ رفی کا جو چاند تھا بالکل جو ہے وہ بادلوں میں چھٹنے لگا اور کشوردہ کی آواز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرنے لگے کیونکہ میں نے آپ کو اور بھی پریکٹیکل ریشرچ کر کے اب زمین و آسمان کا آواز میں پتہ چل جائے گا اور کشوردہ is the best singers لیکن یہ دونوں جب ان کا مد مقاول ہوتا تو یہ دونوں ایک دوسری کو کہتے ہیں لیکن میرے حساب سے کشوردہ is the best کیونکہ کشوردہ نے بازی ماری بار بار تین چار گلوں میں آپ دیکھ لیں ستر کی دہائی میں تو کیونکہ رفیق نے ان کو اس زمانے میں چالیس کے دور سے ان کو موقع نہیں ملا ساٹھ تک لیکن پھر اس نے جب یورلنگ شروع کی تو یورلنگ میں بازی ماری اور آواز میں بازی ماری اور خاص کر کے حمدہ بچن کے ساتھ جو اس نے گیت گائے تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آرادمہ فلم کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے گائے لیکن دوستو یہاں پہ رفی نے ایک جلوے فر دیکھ گریب جس لائی ٹو کلاسیکل سنگر یہ جو آواز کو جو گاتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کی جو چرچہ رہی نشات کے ساتھ یہ ایک بلاگ بوسٹر تھا جس میں شاکیل کی شاعری اور رفی اور یہ چار پانچ ہیرو تھے لیکن جس میں اور سنگر کو موقع نہیں دیا جاتا کیونکہ نشات اور سنیم چودری جو ہے وہ ان کے شردہ کو اون ٹرینڈ سنگر کہتے تھے اور اون کلاسیکل لیکن پھر شردہ نے گیت سنگیت کے اندر ایک نئی جنڈ ڈال کر ایک نیا ٹیلنٹ پیدا کر دیا اور ایک نیا اقلاب برپا کر دیا ستر کی دھیائی میں جس میں ان کے گیت میں دیکھیں زندگی ایک سفر ہے سہلا یا کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سہلا یہ گیت دوستو اس کے لئے کئی اور سنگیت رہے راجش خننہ کی آواز بنے اور اس کے ساتھ اس کی سپر ہٹ رہے حمدہ وچن کے ساتھ ان کے جو گیت سنگیت ہیں انہوں نے بھی بہت ہی یہاں پہ چرچہ کی ہے دوستو یہاں پہ ہم آپ کو جانکاری کے لئے یہ ہے کہ اس کی اموشنلس آواز میں اور وہ ماہ نائک رہے جس میں کئی گیت سنگیت میں انہوں نے اوارڈ لیے اور یاد رہے کہ رفی نے چھے ہواڈ لیے اور کشوردہ نے کم گانے گائے بیس ہزار گانے گائے اور اس نے آٹھ ہواڈ لیے تو یہ اس میں زمین و اسمان کا فرق ہے تو یہاں پہ ہزاروں گانوں سے بہتر ہے کہ کم گانے گائے اور خاص گانے گائے اور خاص پوٹری کشوردہ کے دور تک رہی کشوردہ is the best singers and give to comments and likes تو میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں thank you for watching